ایک بہت زموار آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ٹی برس پارٹی اور آپ پر صلح ہو سکتی ہے انہوں نے کہا جی ایک تو آیان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر آسم کی زمانت ہونے دیں چھوٹے لوگ کے بیمار لوگ ہیں ذہنی بیمار لوگ ہیں ذہنی بیمار لوگوں پہ آپ اپنا ٹائم پہ نہیں ویسٹ کرنے تو ناکام ترین انٹیر اینسٹر آدمی سیٹویشن روم میں خوش شام دے ناظرین روز ہی ایک سوال درپیش ہوتا ہے کہ آج کس موضوع پہ بات کریں زیادہ ریلیونٹ تو میں اس ویکنڈ پہ ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا پیس میں نے دیکھا جس میں یہ امیجن کیا گیا کہ اگر قائدی اعظم آ جائیں اور اپنی مسلم لیگ سے پوچھیں کیا سوال کریں گے کیا باتیں ان سے کریں گے آج ہم اور چونکہ آج پندرہ اگست ہے کل ہی ہم نے اپنا یومی آزادی منایا ہے تو اسے پھر آج سے ریلیٹ کریں گے آج کی ان سٹیٹمنٹس کی طرف بھی آئیں گے جو میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے جو گالیوں کی سیاست ہے تو کون سی سیاست ایکسپٹ کر رہے ہیں لوگ اور کون سی مگر پرٹیننٹ سوال یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج ہمارا سوشیو اکنومک جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے کیا کتنے ستر سال میں کہاں تک آئے اور وہ جو گولز تھے فادرز کے فور فادرز کے جنہوں نے بنیاد بنیاد رکھی تھی اس کی کیا اس کی ہم قریب بھی ہیں یا اس سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں کیا ہے صورتحوال میں اپنے مہمانوں کا تعرف کروا دوں میاں محمود رشید صاحب ہم کے حضب اختلاف کے لیڈر ہیں پنجاب میں میاں جاویل لطیف صاحب تعرف کے معتاج نہیں ہیں مسلم لیگ نون کے لاؤ میکر ہیں اور جناب شاہد لطیف صاحب دفاعی تذیعہ نگار ہمیں اسلامباد سے جائن کریں گے مگر میں اب آغاز کر لیتا ہوں میاں صاحب آپ سے میاں جاویل لطیف صاحب کیونکہ سوال یہ تو ایک زمن تھا جو میں نے آغاز کیا لیکن اتنی دھول میں ایک مثال لیتا ہوں آپ سب مانتے ہیں کہ بے شمار کرپشن ہے کرپشن ہے کرپٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کرپٹ کام پر ہے کراچی میں ہم جاتے ہیں پتہ چلتا ہے چائنہ کٹنگ ہو گئی ہے پلاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے قبضے والے کا کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے وہ ایسا پرسرار ہے اور پھر جب کوئی بات ہونے لگتی ہے تو آپ ٹی وی پہ آکے برملار ڈانٹتے ہیں ان ایجنسیز کو جنہوں نے پوچھنا ہے تو کیا ہے یہ ہم نے جمہوریت کو لونڈی بنا دی ہے اس کا تھانے کا چہری کا اور ان ہم حکمرانوں کا دیکھیں کائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں میں لیں آپ صحافیوں میں دیکھیں آپ اداروں میں دیکھیں دیکھیں ہر ادارے میں جماعتوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں آپ کسی ایک کو برے کو دیکھ کر آپ پوری جماعت کے مطلق نہیں کہہ سکتے آپ ایک ادارے میں کچھ شخص کو دیکھ کر برے شخص کو یا اس کے کردار کو اس کے فیل کو دیکھ کے اب پورے دارے پر کوئی ایسا رائے نہیں بنا سکتے تو اس لیے پہلے تو آپ ایک مجھے بتا دیں ٹیسٹ کیس آپ کی پارٹی ان کو چھوڑ دیں وہ جو مقدمہ پہلے ہوا تھا یہ جو ہمارے وزیر اندر ہوئے ہیں اب میں آپ یہ اور اسلامباد جو جو ائرپورٹ کا کیس ہے وہ آپ کے سامنے آج تک کچھ نہیں کوئی ایک بندہ آپ نے نہیں پکڑا اور جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے لیڈر آکے کہتے ہیں یار دہاں بڑا مشکل ہے قانون نہیں ہے قانون بنانے پڑیں گے نہیں کوئی ایک ٹیسٹ کیس بنایا آپ نے میری ارس سن لیں زرداری صاحب کو نہیں پکڑا آپ نے آپ نے کہا تھا ان کو پکڑیں گے اب مبعینا طور پر ان نے کرپشن کا رکھی ہے نہیں نہیں قائل صاحب اگر آپ یہ بات کرے نا تو یہ تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ آپ کے قانون سازی کرتے وقت اور قانون بڑے جو بنتا ہے قانون اس میں اتنے سکم ہوتے ہیں کہ وہ عدالتوں سے یا انویسٹیگیشن عداروں سے کوئی رلیف ملزم کو ہی ملتا ہے یہ بات درست ہے مگر یہ بھی تو آپ دیکھیں اگر آپ سیاسی جماعتوں کو کہیں گے یا سیاسی حکومتوں کو آپ بلیم کریں گے کہ ان میں کچھ اعتصاب نہیں ہوتا تو بھئی آپ جب مارشلہ ملک میں لگتے ہیں اور چار مارشلہ اس ملک میں لگے چار مارشلہ میں اعتصاب کس کا ہوا اعتصاب کے نام پہ جماعتوں کو تو توڑا گیا اعتصاب کے نام پہ ایک نئی جماعت تو بنائی گی مگر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کس کا اعتصاب اگر ہم یہ کہتے ہیں اعتصاب کیا ہونا تھا آپ تو مارشلہ کے اندر خود آپ جتنے بندے جو مارشلہ میں تھے پرویز مشرف کے ساتھ وہ آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے نہیں ہے بیٹھے ہوئے میری ارس سن لیں اگر میں یہ کہوں کہ کچھ لوگ مسلم لیگ میں ہیں کچھ لوگ پی ٹی آئی میں ہیں کچھ لوگ پیپس پارٹی کے ساتھ چلے گئے تو یہ بات تو درست ہے ہاں بالکل مگر مگر یہ میں جو آپ کے خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرہ کی اگر بات کریں گے آپ سیاسی جماعتوں کی بات کریں گے تو اس میں بہتری تب ہی آئے گی جب یہ تسلسل رہے گا جب آپ اور دیکھیں میں تسلسل بالکل رہے گا میاں صاحب بیالیس سال سے وہی لوگ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں نئی سٹڈی آئی ہے آپ تسلسل سے اس اکبران تب کے بھی میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے ان کا ٹیکس نہ اب بہت امیدیں تھیں آپ سے جب آپ کی پارٹی آئی اور ایک بہت بڑی یوت کا ایک چنگ آپ کے پیچھے گیا بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جن نان ایشوز کے پیچھے لوگوں کو ٹرکی بطی کی پیچھے لگا رکھا آپ نے لوگ ماجوس ہو کے پھر گھروں میں جا رہے ہیں یہ احتاثر آ رہا ہے یا غلط یا صحیمی ہے محمود رشید صاحب دیکھیں میرا خیال ہے ہم نے تو ہمیشہ ایشوز کی سیاست کی ہے نان ایشو آپ اسے کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی میاں جعوید لطیف صاحب سے کہا کرپشن کے حوالے سے بات کی تو بھئی ہم نے تو اس کو یہ ایک نیشنل ایشو ہے آج پاکستان کی تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی کرپشن کا نصور تو ہے کہ یہاں پر عربوں روپے کے ڈاکے مارے جاتے ہیں اور لوٹ پوٹ کے سب کچھ بلک سے باہر وہ منتقل کر دیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہر حکمران جماعت جو ہے جب وہ اقتدار میں آنے سے پہلے نعرے لگاتی ہے کم پیٹ پھاڑ کے لوگوں کی دولت واپس لے کے آئیں گے سویز بینکوں میں پڑا عربوں روپے وہ واپس آئے گا آر بور ڈالر اور پاؤنڈ واپس آئیں گے لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے تو مجھے ہسی آ رہی تھی کہ یعنی آپ لاو میک کریں یہ قانون میں اگر کوئی سکم ہے تو کشنے دور کرنا بھائی یعنی پچھلے آٹھ سال سے نو سال سے تسلسل کے ساتھ آپ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے مرکز میں بھی آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹیننگ تھی اگر کوئی اس طرح کے قوانین میں سکم تھا تو وہاں لیجسلیشن کرنی آپ کی ذمہ داری تھی اب آپ خود حکومت میں ہیں اگر آپ کی موجودگی میں آپ حکمران ہیں آپ چوروں کو نہیں پکڑ سکتے آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے آپ کرپٹ لوگوں کو بے نکاب نہیں کر سکتے انہیں کیفرے کردار تک نہیں پوچھا سکتے تو قصور کس کا ہے آپ یہ جو حکمران جماتے ہیں دونوں بڑی میں ان کی طرف آتا ہوں کہ تین تین باریاں لینے کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں اور قوم سے شکوا کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات شروع میں کی تھی کہ حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا وہ خواب شرمندہ تابید نہیں ہوا اور ہمیں یہ اطراف کر لینا چاہیے کہ جو ہماری نسل ہے یہ جو ساٹھ پینسٹھ کے پیٹے میں ہم ہیں ہم فیل ہو چکے ہیں ہم نے ڈلیور نہیں کیا وہ خواب ادورہ ہے وہ تشنہ ہے کہ یہاں ایک اسلامی ویلفر سٹیٹ بنے گی میں مثلا میاں صاحب آپ کو ایک مثال لیتا ہوں اور میں جاننا بھی چاہوں گا میرے دوست بتائیں شاید لطیف صاحب نے ہمیں جائن کیا ناظرین میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا اور میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں ایک خبر چھوڑ دیں آپ ایک تو آگیا ہے خودکش بمبار دماغ کا اس نے مارا بندے مار دی میں آپ کو ایک فکر دیتا ہوں یہ آپ کی گورنمنٹ میں آئی ہے یہ وارٹر ریسرچ بورٹ کی کل کی سٹڈی ہے کہ نوے فیصد پانی گندہ ہے اور بیاسی فیصد انتہائی مزر ہے گیارہ لاکھ سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں ایک سال میں آپ کے گندے پانے کی وجہ سے اب میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں اور یہ بم دماغے سے آپ نہیں مارتے آپ ایکنومک پالیسیز مارتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف کا بجٹ پیش کر دیتے ہیں بنا کے انٹی پیپل اور یہ اس خاموش دہشتگردی میں یہ مساکر کون کر رہا ہے یہ خون ہم کس کی آتوں پر دیکھیں میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب اب بھی محمود رشید صاحب جو بات کر رہے تھے میں اس کا جواب ذرا دینا مناسب سمجھوں گا گزارش یہ ہے کہ ان کو میری بات پہنسی آ رہی تھی مجھے رونا آ رہا تھا کہ بھئی آپ اپنے خیبر پختونخواہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ارکانی اسیمبلی کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی کرپشن ہے یہاں لٹ کے لے گئے آپ کے وزیر اللہ لٹ کے لے گئے وہاں کے ترین صاحب لٹ کے لے گئے عمران خان صاحب یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ بچارے رو رہے ہیں پکڑے نا آپ کے پاس ایف آئیے ہے میری ایر سنے نا خیبر پختونخواہ کی حکومت کے بارے میں محمود رشید صاحب میں بڑا سنتا ہوں آپ کو لیکن دوسرے کا بھی یا سننیہ کریں آپ لیکن کچھ فرمان ارشاد کرتے ہیں آپ نیشنل ایشیوز پر بات ہو رہی ہے نا آپ بات کریں آج بہت ٹائم ہم دو ہی تو گیسٹ ہیں ہمارے پاس لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے کی حوصلے سے بات سنے تو دوسرے کو بھی بڑے آپ جھوٹ بولیں یا ساتھ بولیں بزارش یہ ہے کہ میں خیبر پختونخواہ کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں آپ تو فرشتوں کی جماعت تھے بھئی آپ نے تو اتصاب کرنا تھا آپ کا اتصاب کرنے کے لیے آپ کے ارکان اسیمبلی شور کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے جناب جو کچھ ہو رہا ہے لیکن جو آپ نے بات کی ہے قائل صاحب گزارش یہ ہے کہ اس پاکستان میں آپ ایشیوز کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے پرابلم کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اچھا اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو مسائل کو اجاگر تو کرے محرومیوں کا ذکر تو کرے مگر وسائل میں رہتے ہوئے اس کا حل دے میری ارس سن لیں نا ایک سو تیس ملین ڈالر ڈیلی سانسے چوری ہو کے باہر جاتے ہیں یہ آپ کی سرکاری ریپورٹ ہے اچھا قائل صاحب مجھے ایک سیکنڈ موقع دیں پیسے تو سارے باہر چلے گئے آپ نے پاناما کا پوچھے ہی نہیں آپ تو انہیں بات ہی کرنی چاہیے میں نہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے ہم اب یہ بھی نہیں پوچھتے کہ چودہ یا پندرہ سال کے مائنڈر بچے جو ہیں وہ کیسے وزٹ تھے انہوں نے آپ بتاتی نہیں حالانکہ پیسے حلال کے آپ کے کائل صاحب میری ارسہ سنیں آپ اچھی بات کی آپ نے بات یہ ہے کہ اگر پاناما میں ہے کیا پاناما میں یہ ہے کہ آپ نے کنیکشن بتانا ہے پیسے کا وہ کوئی یہ پاناما میں ڈیکلیئر نہیں ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے سر کنیکشن پوچھ رہا ہے یہ قضب نکالنا ہے آپ نے ایک پرنٹ اوپ نکالنا ہے جس کا بھائی کسی فورم پہ آپ اس کو کلیئر کریں گے یہ تو نہیں ہے کوئی طریقہ کہ آپ چوکوچ رہوں میں جس کا مرضی پگڑی اچھال دیں ہماری جورت ہے مجال ہے ہماری آپ سے مرات جو لوگ کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جن کا نام آفشور کمپنی میں ہے یہ وہ ایک لسٹ ہے اس کا آپ ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو بندے بالکل صاف ہیں جن کا کوئی چکر ہی نہیں ہے آفشور کمپنی میں کرزہ ماف کروایا ایک دھمڑی کا کرز پاکستانی قوم کا ان کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمیں شاید لطیف صاحب نے جائن بھی کر لیا شاید لطیف صاحب ہم نے گفتگو یہ کی ہم نے چودہ اگست کے حوالے سے کی میں ایک آرٹیکل کی مثال دے رہا تھا کہ قائد کسی نے پوچھا کہ کیا سوال پوچھتے میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میں نے سوال دوراتا ہوں جو میاں صاحب نے تو مجھے جواب نہیں دیا کہ ایک رپورٹ آج چھپی ہے ایک ٹی وی بھی چلی ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ گیارہ لوگ گندہ پانی پینے سے مر جاتے ہیں گیارہ لاکھ لوگ جو ہیں ایک سال میں یہ سرکاری ادارے کی رپورٹ ہے میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا یہ مساہ کر اور یہ قتل عام اس کا منامہ ہی نہیں لیتے اور یہ جب آپ بجٹ پاس ہوتا ہے اور ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو ہم کس سے پوچھیں اپنے لیڈروں سے پوچھیں گے نا کہ کیا آپ ہمارے خون میں آتھ رنگ رہے ہیں جناب شایل لطیف صاحب جی بالکل یہ تو آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے کہ لوگوں کی جان و مال سے لے کر ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اور یہ پانی پانی بجلی گیس یہ بنیادی ضروریات ہیں نا آپ سے وہ یہ تو نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کروڑوں کے مالک بنا دیں یا اوور نائٹ آپ ہمیں کوئی پراپٹی ہمارے نام کر دیں وہ تو بیچارے اپنی زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں زندہ رہنے کے لیے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں سہولتیں ہیں جس کے بغیر زندہ رہنے کا تصوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا وہ تو پوری کر دیں جو ہمارے ہسبتالوں کا معاملہ ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک بسترے پہ تین تین مریض لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں بیچارے ایک دوسرے کے جراسین جو ہیں وہ اپنے جسموں کو لگا رہے ہیں ہمیں سکولوں کا جو معاملہ نظر آتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہزاروں سکول ہیں جو ویسی گھوست سکول ہیں اور وہ حکومت کے حوالے ہیں نا اسکول کا چلانا شہر نتیم صاحب یہ بتائیے گا پھر میں آدمیہ صاحب بڑے دیر سے خاموش ہیں ان کو بھی ان کرتے ہیں یہ بتائیے گا یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ایک مجھے بات سمجھ نہیں آج تک کہ ایک مہا کھرب پتی ہمارا لیڈر پیارا کھڑے ہو کے ہمیں بتاتا ہے ہو ہو سیلاب آ گیا ہے مگر یاد رکھو ہم بڑے غریب ملک ہیں یہ غریب ملک میں اتنے امیر لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں اور پھر ہم غریب رہتے ہیں یہ سائنس سمجھ نہیں آئی شاہر نتیم صاحب یہی مسئلہ ہے نا جی جس جمہوریت کا ہم نال لیتے ہیں یہ جمہوریت وڈیروں اور جو ہے جگیرداروں اور سرمایہ داروں کی وہ جمہوریت ہے عوامی جمہوریت اس ملک میں آج تک نہیں آئی عوامی جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوام کے لوگ جہاں وہ امیدوار ہوں عوام کے لوگ جہاں وہ نمائندے بن کے اوپر پہنچیں اور وہ عوام کی خاطر کام کریں جمہوریت کی بیسک دیفنیشن کیا ہے بائی دی پیپل فار دی پیپل آف دی پیپل اس کے اندر تینوں جگہ پہ پیپل یعنی عوام کا نام ہے یہاں تین تخابات کرانے تھے سال ہا سال لگ گئے ہم کیسے مان لیں یہ جو ابھی جو پنامہ لیکس کا معاملہ چلا ہے اس میں عربوں کے معاملے ہیں نا اور اس سے پہلے بھی جو حکومت رہ گی ان کے نام بھی عربوں کے فنڈز اور منسٹرز ہیں ان کے گھروں سے کروڑوں اور عربوں روپے نکلتے ہیں لانچز جاتی ہیں تو عربوں روپے پکڑے جاتے ہیں یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اس ملک میں پیسے کی کمی ہے اس ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہے پیسہ کچھ لوگوں نے ضبط کر رکھا ہے انہوں نے ملک کا پیسہ چورا کے اپنے نام کر لیا ہے جو عام آدمی تک پیسہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچنے دیا گیا لہٰذا یہ عمامی جمہوریت نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے ایک بریک کی طرف بڑھتا ہوں پھر میاں محمود رشید صاحب بڑی دیر سے خاموش ہیں یہ جو سوال انہوں نے میں ایک کوٹ کرتا جوں آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ جو پچھلے دنوں میں آئی تھی کہ آٹھ ہزار ارب روپے کا ٹیکس ان لاکنگ دی ٹیکس پوٹینشل کے نام سے چھپی ہے حالانکہ آئی ایم ایف اور یہ دارے بڑے ان کے تنقید بھی کرتے ہیں مگر اس کا کہنا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں میاں شاید لطیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ دولت کی کمی نہیں ہے ہماری دولت پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے دیکھتے ہیں وہ کہاں کہاں ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور کیا مسلم لیگ نون میں بھی ہیں یا کہیں اور ہیں آتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک اب بات پی ٹی آئی پہ بات کرتے ہیں حضور اب بات یہ ہے کہ ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف جانگیر ترین صاحب بیٹے تھے ایک تھے ایک طرف عساق دار صاحب بیٹے ہوئے تھے اب میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ہمارا نمائدہ گاؤن ہے دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو ٹائکونز ہیں اگر یہ پارٹیز رن کریں گے تو جاوید لطیف صاحب جس ڈیموکریسی فاردی پیپل ٹوز یہ تو کتابوں میں رہ جائے گی تو میرے خیال میں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ رائیٹ ونگ پی ٹی آئی ہے یا مسلم لیگ نون زیادہ پی ٹی ہے یہ ایک ایشو ہے اس پر کیسے آپ کا ٹیک کیا ہے نیا صاحب دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا اس بات کو اس طرح اس تنازل میں دیکھنا چاہیے کہ یہ سرمایہ ملک کے اندر اگر ہے جاوید صاحب کہتے ہیں یہ باقی کے سرمایہ نہیں ہے میں کہتا ہوں سرمایہ ہے حکمرانوں کے پاس پولیشی کوئی نہیں ہے وی این کوئی نہیں ہے اور پرورٹیز بڑی غلط ہیں کیا یہاں پر صرف لاہور کے ایک منصوبے کے اندر سو عرب روپیہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے قرض لے کے لگ سکتا ہے اور پچاس پچاس عرب روپیہ کی ایک میٹرو بس چل سکتی ہے یہ گیارہ لاکھ لوگ جو گندہ پانی پینے سے مر رہے ہیں آر سال اس کے لیے پیسے نہیں ہیں دو کروڑ چالیس لاکھ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہے پاکستان کے اندر ہسپتالوں کی حالت جو ہے وہ قابل رحم ہے آپ سرہ جا کے لاہور کے ہسپتال دیکھ لیں باہر کو تو چھوڑ دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا میرا خیال ہے حکمران جو ہے اثر نو اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں یہ پچھلے تین سال سے تب یہ بھی حکمران ہے نا آپ انٹرنیشنل انڈکس دیکھ لیں ایک سو تیتیسوا نمبر ہے ہمارا پر کیپٹا انکم پہ اور جو یومن ڈیویلمنٹ کے اوپر ہم خرص کر رہے ہیں وہ ایک سو چوالیسوا نمبر ہے یہ شرم کی بات ہے ہمارے لوگوں کی صحت پینے کا پانی ان کے جان و مال کا تحفظ ان کی تعلیم یہ تو کئی ہیں نظر ہی نہیں آ رہے اور سارا فوکس کسی اور طرف ہے آپ پہ جو امید تھی اب ایک ایک رائے یہ ہے کہ ایک تھریڈ سے لٹک رہی ہے یہ حکومت یہ ایک تصور ہے آپ ہلا نہیں سکے اس کو اور اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جینور مومنٹس بنتی ہیں ڈاکٹرز کی بنتی ہیں نرسوں کی بنتی ہیں ورکرز کی بنتی ہیں پرائیوٹائزیشن پہ آپ ان کے ساتھ ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اس پہ تو ہم ساتھ ہیں نیشنل ایکشن پلین پہ ہم ساتھ تھے جو چیز صحیح ہے مخالفت برا ہے مخالفت ہمارا کبھی مطمئن نظر نہیں رہا لیکن ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس کی طرف آئیں اپنی پرائیوٹیز کو بدلیں اور پرائیوٹیز کے اندر رولنگ الیٹ کو چھوڑ دیں صرف مقصود طبقات کو چھوڑ دیں عام آدمی کی بہتری کے لیے آپ نے کیا ڈلیور کی ہے اب تک وہ دیکھ لیں آپ تین سال آپ حکومت میں ہیں لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں بیروزگاری کو دیکھ لیں تعلیم کو دیکھ لیں مجھے زیادہ ٹائم دینا پڑے گا میاں صاحب کو زیادہ دو طرف سے آپ پہ بلکہ تیسری طرف سے بھی میں شامل اگر ہو جاؤں جی میاں صاحب یہ سارے ایشوز ہیں سوشل ایشوز پہ آپ بہت ویک ہیں لوگ کہتے ہیں آپ میں طاقت نہیں ہے ان کی نا طاقتی ہے جس کی وجہ سے آپ پاور میں بیٹھے ہوں ایک راہ ہے غلط ہو سکتی ہے اور جو سوشل سیکٹر ہے اس کا تو بھرکس نکل گیا میاں صاحب کائش صاحب گزارش یہ ہے اب یہ اپوزشن نہیں ہے یہ بھی تین سال سے حکومت کا حصہ ہی ہے ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں اور ان کو بھی جواب دے ہیں قوم کو کہ انہوں نے اپنے تین سالہ کار کردی کیا دکھائی آپ اگر بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ چار سو پچانوے کے قریب ایسے ان کے کالج ہیں جو پرنسپل کے بغیر خیبر پختونخواہ میں چاہ رہے ہیں ان کے آنے کے بعد اور آٹھ سو انہتر کے قریب ایسے سکول ہیں جن میں جناب ان کا پورا عملہ سٹاف ہی نہیں ہے اور اسی طرح میں ان کو صحت کے حوالے سے بڑا ان کا شور تھا کہ ہم نے یہ کریں گے وہ کریں گے چھ سال اچھے ماہ میں تو گزارش ان کی خدمت میں یہ بھی میری ہے کہ ماں سوائے شوکت خانم کے خیبر پختونخواہ میں پیسہ اکٹھا کرنے کے اور مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک ہسپٹل آپ نے خیبر پختونخواہ پورے میں بنایا ہو ان تین سالوں میں جہاں تک آپ ذکر کرتے ہیں کہ جناب کرپشن کرپشن تو بھائی یہ بھی تو بتا دیں کہ جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک طرف فلان تھا ایک طرف فلان تھا میں نے یہ کہتا ہے لیکن آفشور کمپنیوں میں سب سے زیادہ جن کی ہیں یہ آپ کو کلین چٹیں بڑی ملتی اس کی کیا بجائے روز کلین چٹ آپ کو کبھی نیب کلین چٹ دے رہی ہے کبھی آپ کو یہ کلین چٹ دینے کے لیے دارے رہے گئے یہ کلین چٹ ہمیں یہ آپ بہت نیکوکار ہیں نہیں نہیں میرے یہ اگر نیکوکار ہیں تو ملتی ہے کلین چٹ اس لیے اس لیے کائی صاحب کہ پرویز مشرف کے دور میں ہمیں کون کلین چٹ دیتا تھا بھئی اس وقت تو عدالتیں بھی اس وقت کی عدالتوں نے ہمیں بری کیا اس وقت کی نیب نے ہمیں بری کیا کیا پرویز مشرف سے ماری کوئی ڈیل ہوئی تھی جو آپ اگر آپ کہنا چاہے یا اس وقت کوئی اداروں پر اثر سوق تھا ہمارا ایک میں چیز اور کہنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی باقی جماعتوں سے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں ہم بالکل ایک نیا نظام لائیں گے صاف ستیر قیادت لائیں گے میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کیا جانگیر ترین کیا علیم خان اور کیا آزم سواتی کیا دوسرے جیترے بھی ایسے لوگ ہیں میں اچھا نہیں لگتا ان کے نام لیتا ہوئے مگر مجھے یہ بتائیں کہ قاضی صاحب ان کا سارا پیسہ جلسے سے لے کر ریلیاں تک یہاں تک کہ عمران خان کے کچن تک کچن تک ان کا پیسہ خرچ کو ہوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ پیسے کے بغیر سیاست کیسے ہو میاں صاحب میں یہی تو عرض کرنا چاہوں اگر نجائے ذرائع سے نجائے ذرائع سے پیسہ کما کے ان کی پی ٹی آئی کے جلسوں جلوسوں پہ خرچ ہوگا اور یہاں تک آپ ڈاکٹر آسف کو پکڑتے ہیں نا کہ وہ سہولت کار ہے ایک سیکنڈ کائی صاحب اگر وہ ڈاکٹر آسف کو سہولت کار کے طور پر پکڑتے ہیں تو عمران خان معاشی سہولت کار ہیں بھائی یہ پیسہ جو غلط طریقے سے نجائے ذرائع سے پیسہ کمائے گیا ہے اپنے پکڑا کیوں نہیں ان کو ترین صاحب کیوں آزاب کر رہے ہیں اگر بیس کرو گھنے کے لیے ایک سیکنڈ کائی صاحب اگر ایک سیکنڈ اپنی باری پاہ بات کھا لیں گے بات بڑی دور تک جائے گی نواز شریف نے کہاں کہاں ڈاکے مارے ہیں شباز شریف نے کہاں کہاں ڈاکے مارے ہیں آٹھ کلب سے کھانا پکتے وہ آج بھی جاتی ہمرا جا رہا میں بیٹ کرتا ہوں آپ سے اچھا امران کا اچھا امران کا اچھا امران کی بنیاد تو آپ نے ڈالی ہے سب چھپن اس طرح کیا ہوتا ہے آپ جو موال پوچھیں آپ جو سوال چنا اور جواب گندر آپ جو پوچھیں آپ داخلے ڈاڑ رہے ہیں داخلوں کو تفض دے رہے ہیں آپ آجی خابر پر لوگوں نے یہ ہو رہا ہے آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ کرپشن کی داخل امران پاکستان رکھی ہوئی ہے اگر پاکستان بنیاد موالپشن کی بات اچھا 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 میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میں یہ سمجھنا ہوں جتنے بڑے ڈاکو آپ نے پا لکھ ٹھیک ہو گیا آپ کے دونوں کی ادفas اپنا اس سے اپنا آکھے پوچھیں منا میں آ رہی ہے میرے صاحب میرے صاحب پلیز پلیز میرے صاحب آپ کو سوال ہے اس کا جواب دیں آپ ایک دوام میں ایک دوام میں آپ جو اس کا بات نہیں کرنے دوں گا کے ڈال رہے ہیں اس کا جواب آگر دی ہے قوم میں ایک درخواست ہے آپ جو مرضی بولے باری باری بولے یہ باری باری بولے یہ باری باری بولے یہ کتنی باری بولنا ہے جوید یہ شور کر رہے ہیں ایک سکر مجھے بات مجھے آپ اکمل کرنا ہے شاید عطیب صاحب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے کے جو کارخانے دار تھے ان سے تو حساب پوچھا جا رہا ہے اور جو ویلا بندہ جو مفت بار ہے اس سے بھی تو پوچھیں اس سے بھی تو پوچھیں یہ پیسہ کہاں سے دے رہا ہے کہ کہاں سے کچھ چلا رہا ہے ایک روپیہ اس کو آپ کہتے ہیں مجھے 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 لوٹا ہوا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس اگر تم کرو گے تو میں بھی کروں گا اچھا 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 لوگوں کے خون پر کیا پیسہ مجھے دونوں کو لوٹ کر ایک پیسٹ ہے یہ شریف وہ ہر اپسٹ ہو گیا ہے اور ارب روپے وہ باہر لے گیا ہے مجھے بریک ناظرین ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد بات کرتا ہوں ویلکم بیک ناظرین اب میں شاہد لطیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور سوال جو میں نے آغاز میں کیا تھا میں نے ایک آرٹیکل کا آغاز میں ذکر کیا تھا یوسف بیگ مزر صاحب کا آرٹیکل میں نے آج اس کو کوٹ کیا بات ہم نے شروع کی تھی کہ قائد آ کے ہم سے کیا پوچھیں گے ہم نے کیا 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 وہ جو گول تھے ہمارے وہ کہاں تک پہنچے یہ میری گفتگو کا آغاز تھا مگر آپ نے بیچ میں ایک تھوڑی سی کوئی بات نہیں یہ بھی ایک جمہوری فورم ہے اس پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں اور کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں مگر جناب شاید لطیب صاحب کوئی رے آف ہورپ ہے اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس رولنگ الیٹ کے بیانڈ ہے کوئی نجات اس لوگوں کی ورنہ یہ جمہوریت کو انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ تھانے کچہری کا تھانے کچہری کا غلام بنا دیا ہے انہوں نے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دیر اینی رے آف ہورپ کہیں آپ کو ٹرنل کے انڈ پر لائٹ نظر آتی ہے دیکھیں جی ٹرنل کے انڈ پر لائٹ تب ہی نظر آئے گی نا کہ ہم کم از کم ایک سٹیپ تو لیں اس ڈیریکشن میں کیا ہمیں اس سمت میں کوئی ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے وہ چائنیز کہتے ہیں نا کہ جرنی آف تھاؤزن مائلز سٹارٹس ویڈ فرس سٹیپ انہوں نے پہلا سٹیپ لیا آج دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے ان کا جو معاشرہ ہے اس میں ریولیوشن ہمارے دو سال بعد ہوئی تھی تو انہوں نے تو ترقی کی جانب منزل جو منزل ہے ان کی اس میں قدم ہی ہم سے دو سال پہلے بات اٹھایا تھا آج تو وہ سوپر پاہر بننے جا رہے ہیں یہ ہے فرق آپ بہت ساری قومیں لے لیں یہ اور نہیں تو ترکی کی مثال لے لیں یہ آج سے دس بارہ سال پہلے جو حالات تھے ترکی کے پچیس بلین کا کرزہ تھا ان پہ آئی ایم ایف کا انہوں نے نہ صرف یہ کہ کرزہ ادا کر دیا آج وہ کرزہ دینے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے لو ہم آپ کو کرزہ دینے کے لیے تیار ہیں جہاں تک جو وہ پر کیپٹا انکم کا معاملہ ہے جب طیب اردوان نے ٹیک آور کیا تھا تو تین ہزار ڈالر تھی آج وہ ساڑے دس ہزار ڈالر پہنچ گئی ایسے تو نہیں لوگ آج ٹینکوں کے نیچے آ کے لیٹ گئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے انہوں نے ترکی کے لیے کام کیا ہے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جناب یہی ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے ہماری خاطر کام کیا ہے یہ ہے جمہوریت کا مقصد اور یہ ہے جمہوری قوتوں کے ویپنز اور یہ ہے ان کی طاقت اب آپ دیکھئے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہسپتال ایسے ہیں تو سکول ایسے ہیں کوئی ہم سلوشن کی بات کریں نا اور ابھی بھی میاں صاحب دونوں رشید صاحب اور یہ جوے لطیر صاحب جو ہیں بجائے اس کے کہ ٹی وی پہ ایک لڑائی پیدا کر دی جائے اگر یہ نہیں بات کہ اگر ایک پر الزام ہے کرپشن کا تو دوسرا اٹھ کے یہ کہے جی ہم پر کام ہے آپ پہ زیادہ ہے دیکھیں پھر کرپشن کا الزام تو دونوں پہ ہو گیا نا میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ پارٹیاں اور پارلیمنٹ اور اپوزیشن مل کر یہ کہے کہ جس جس پہ انگلی اٹھی ہے ان سب کا اعتصاب ہونا چاہیے اس میں پی ٹی آئی پی ایم ایل این پی 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 ایم ایم کیو ایم یعنی یہ یہ جو ہے یہ ہم ڈسکرمنیشن نہ کریں جہاں تک لوگوں کو کساتھ دینے کا تعلق ہے جو گورنمنٹس کے سکولز ہیں ایک بات 30 سیکنز دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سفر جو ہے وہ مصبت سمت کی طرف چلے تو کم از کم یہ سٹیپس اس طرح کے لیں اور یہی حکومت کا ٹیسٹ ہے کہ جو ہمارے حکومتی سکول ہیں ہمارے بڑوں کے اور چھوٹوں کے بچے سب اس میں پڑیں گے اور جو اسپتال ہیں اس میں بڑے بھی جائیں گے غریب بھی جائیں گے میں دیکھتا ہوں یہ اسپتال اور سکول ایک دن میں کیسے دیکھ نہیں ہوتے یہ ہے سلوشن ہم سلوشن کی بات نہیں کر رہے ہم باتیں لڑائی کی کر رہے ہیں اور ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم سے چھوٹے کرپشن والے آپ بڑے ہیں لہٰذا آپ کا اتصابہ میں اب بات کنکریٹ کرتے ہیں تاکہ بات میاں صاحب میں آپ سے سیدھا سواف میاں محمود رشید صاحب سوال کر رہا ہوں اس ملک کے لوگوں کو اگر آپ نے کچھ نجات دینی ہے تو آپ کو پہلے تو لڑنا پڑے گا عالمی مالیاتی اداروں سے جن کے تھرڈ کلاس جو بیروکریٹ آپ کا بجٹ بناتے ہیں نمبر ون پھر وہ کارٹلز ہیں اس وقت بارہ کارٹلز ہیں یا پندرہ کارٹلز ہیں جو خود اسحاق دار صاحب کہتے ہیں جن کے اس کنجے میں میشت ہے جو کہ بینیفیشری ہیں اس تمام بربادی کے یہ جو بجلی کا معاملہ ہے اس میں دیکھ لیں روز خاجہ صاحب صاحب ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہمیں پیسے نہیں دیتی آپ کسے لڑیں گے کیونکہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اسی طبقے وہی طبقہ گھس آیا اسے جب اشارہ ملا کہ آپ پی ٹی آئی شاید پاور میں آ جائے گی وہ آپ کی صفوں میں آ چکے ہیں یہ کہا جا رہا ہے آپ اس کو کیسے دیفینڈ کریں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پرویو ہے یہ اس کو بیٹھ کے ساری چیزیں اپوزیشن کو آن بور لے کے کوئی لانگ رن پالیسیز بنانی چاہیے کوئی شورٹ ٹرن پالیسیز بنانی چاہیے لیکن اب تک حکومت کا جو فوکس ہے وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایڈ ہاکیزم جو ہے وہ ہمارا بترین طریقے سے اس نے اسے لپیٹا ہوا ہے جو پالیسی بنتی ہے اور جتنی باتیں انہوں نے کہیں یعنی یہ دو سال اڑھائی سال میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی خاتمے کی بات کی اب آپ دیکھ لیں شہروں میں آج بھی اتنی عذیتناک کیفیت ہے پورے ملک کے اندر ہے کہ بترین لوڈ شیڈنگ آج بھی جو ہے وہ جاری ہے اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں آپ روزگار کا معاملہ لے لیں انصاف کی فراہمی کا معاملہ لے لیں جان و مال کے تحفظ کا معاملہ لے لیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فوکس جو ہے ہمارا وہ ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے جہاں تک دہشتگردی والا معاملہ تھا حکومت نے کہا لوگوں کو بلایا فوج نہیں کیا آپ نے کوئی پیپر بنایا ہے جب آپ پاور میں آتے ہیں آپ اس وقت پارٹی ویٹنگ ان دی ونگز کہا جاتا ہے آپ نے ہے کہ کس کس کو ہاتھ ڈالیں گے کیونکہ جہاں پہ جتنے ہاتھ ڈالنے والے ہیں وہ تو پہلے مشرف کے ساتھ تھے اب ان کے ساتھ ہیں کچھ آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں یا آ جائیں گے دیکھیں باس انہیں ہاتھ ڈالنا جو ہے یہ جو حکومت کیا کر رہی ہے کیوں تماشا دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکوں ہیں بیس کروڑ کا انہوں نے جی کرزہ معاف کروایا ہے پکڑ لیں انہیں بھئی آپ محمد تو کریں آپ دلیلی تو کریں آپ سٹیپ تو لیں جس ملک کے اندر قاضی صاحب وزیراعظم یہ خود کہیں کہ پگڑی شرفہ کی جو ہے نا وہ اچھالنیاں پہلے ہیں انہوں نے تو اپن لکھے دیا جی بندے ہماری صاحب ہمیں آپ پکڑ لیں اٹھا لیں گزارش یہ ہے قائد صاحب ابھی جو مثال دی جارہی تھی شاہ لطیف صاحب کی طرف سے کہ وہاں ترکی نے کس طرح ترقی کی تو میری ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہوگی کہ جہاں نظام کا تسلسل رہتا ہے وہاں بہتری آتی ہے اور ترکی میں اگر یہ نظام کا تسلسل اور دیکھیں نظام سے مراد یہ نہیں ہے کہ حکومت کو چلنے دو نظام سے مراد یہی ہے کہ یہ جمہوری نظام جو ہے دنیا نے سینکڑوں سال ریزی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی نظام جو ہے یہ انسانیت کی فلا کے لیے اس کی خدمت کے لیے بہتر نظام ہے اس لیے ہم نظام کی بات کرتے ہیں لیکن میاں صاحب آپ تو اپنی خدمت کر رہے ہیں آپ کے بزنس ہاؤزز ہیں چار پانچ بڑے خانوادے ہیں جن کے درمیان میوزیکل چیر ہو رہا ہے آپ کو کوئی پکڑ آپ کی بات مکمل کروں گا بریک کی طرف جاروں مگر سوال میاں صاحب کے لیے چھوڑے جاروں اور سوال یہ ہے کہ جناب کوئی ادارہ کسی بڑی فش کو آتی نہیں ڈال کوئی مثال ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بگ فش پہ بات بھی ہو تو اسے آکے سرعام کہا جاتا ہے میں وقت دوں گا بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں میاں صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے اس سوسائیٹی میں وہی پھر سوال اٹھاتا ہوں جو ہم نے آغاز میں پروگرام کی بات کی تھی کہ ہم عزت کس آدمی کی کرتے ہیں اس سماج میں آپ کس کی عزت ہے مجھے بتائیں دیانتداری تو لائیبلٹی بن گئی ہے دیانتداری تو ایک زلط بری زندگی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دیتی اور آپ اور جو ادارے ہیں ان کو تو وہ تو کلین چٹیں ایشو کیے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے انسیچوشن برباد کر دی ہے یہ قائد صاحب بات دروست ہے کہ پاکستان کے اداروں کی پچھلے پندرہ سالوں میں جو تباہی ہوئی ہے اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اداروں پہ مگر ایک چیز کی گزارش ضرور کروں گا کہ جب تباہی ہو جاتی ہے تو اس سٹرکچر کو دوبارہ بناتے ہوئے یا اس کو تعمیر کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان تین سالوں میں اداروں پر لوگوں کا پھر سے اعتماد بھال ہوا ہے ہم نے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کیسے بھال ہوا ہے سار آپ مجھے بتائیں نا یہ پانامہ پہ کیا بھال کیا آجیں آجیں آپ میڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں آپ عدلیہ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ دیگر اداروں کے حوالے سے دیکھ لیں آپ حساس اداروں کے حوالے سے دیکھ لیں آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے دیکھ لیں ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ نے گندے پانی کے حوالے سے آپ نے لوگوں کے روزگار کے حوالے سے آپ نے مہنگائی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں باتیں یہ درست ہیں اور لوگوں کو یہ لوگوں کے مسائل ہیں جب ہم سکتے ہیں کہ پچاسی عرب کی آپ نے پرابی دبائی میں خرید لی پیسے باہر جا رہے ہیں بات ثابت کرے نا قائد صاحب یار میری بات سننے نا قائد صاحب آپ کا کہنا اور ثابت کرنا اور یہ دبائی سٹی گورنمنٹ کی رپورٹ اثر یار میری آج تو سننے میں یہاں سے پچاسی عرب گیا اگر میں نے لیا ہے محمود رشید صاحب نے لیا ہے کسی اور صاحب نے لیا ہے آپ پکڑیں ان کو اٹھ کریں اچھا میں آتا ہوں یہ بات مکمل کریں یہ ایک سکنڈ قاضی صاحب لیکن میں ایک چیز ضرور ارز کروں آپ کہتے ہیں نوکریاں روزگار بات یہ ہے کہ سرکاری نوکریاں دینے سے بے روزگاری ختم نہیں ہوتی جب تک پرائیویٹ سیکٹر کام نہ کرے اور پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر پر سارا آپ کا ہے آپ کے بزنس ہیں آپ کے کاریوار ہیں آپ ہر بات میرے پہ لے آ رہے ہیں یا میری جماعت پہ لے رہے ہیں میری بات تو سن لیں نا یار میری یار سن لیں دیکھیں اگر آپ دبائی کو آپ دیکھتے ہیں جس کا آپ مثال دے رہے ہیں دبائی میں کوئی تیل کا کون ہے دبائی میں کوئی کارخانہ لگا ہوا ہے دبائی ایک سیکٹر اتنا وقت میں لوں گا تو بعد میری مکمل کریں میں وہاں کوئی کاشکاری ہو رہی ہے وہاں مصول وصول کر کے وہ اس خطے کا امیرترین ملک بنا ہوا ہے اگر آپ پاکستان میں یہاں سے کالہ ذہر بھی جا رہے اچھا آپ کی بات ہوگی اچھا نہیں میری مکمل نہیں اگر پاکستان میں جو سی پیک جو گوادر بندرگاہ پاکستان میں لگنے والے بجلی کے کارخانے یہ ہے بھی ان مجودہ حکومت کی لیڈرشپ کا اگر اس کو مکمل ہو لینے دیں گے تو مجھے آپ آخری لمحے ہے اس خطے کا امیرترین ملک بن جائے گا وصول کر کے یہ ہے بھی انہیں سے پاکستان کے مسائلہ لگے یہ اچھے دن گلی کا مور مڑ رہے ہیں ابھی تو امیرترین بندے پیدا کر رہے ہیں ہم امیرترین ملک کو دور آپ کمنٹ کر دیجئے گا آخری لمحے تاکہ پھر میں میاں صاحب سے بھی کمنٹ ڈے لوں جناب شاہ لطیف صاحب دیکھیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اداد و شمار دیتے ہوئے جو حکومت کے نمائندے ہیں میں جاویل لطیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس میں ذرا احتیاط سے کام لے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ترکی میں نظام چلنے دیا گیا ترکی میں جو فوج کی مداخلت ہے وہ تو پاکستان سے کہیں زیادہ تھی ان کی فوج کا تو وہ کونسٹیوشنل رول بھی ہے مگر جب ایک آئے تیب اردوان وہ دو صرف ان کی سٹنٹس گزری دو ان کے ٹینئورز گزرے اور ترکی کا ٹرنر راؤنڈ ہو گیا میاں صاحب کی تو یہ تیسری باری ہے یہ مداخلت وہاں پہ بھی ہوتی رہی پھر اداد و شمار پہ آ جائیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اداروں پہ اعتماد بہال ہو گیا کیا قانون نافذ کرنے والوں پہ اعتماد بہال ہو گیا کیا عدلیہ پہ اعتماد بہال ہو گیا وہ کدھر ہیں ریفارمز آج بھی عدلیہ خاص کر جو لور جوڈیشری کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو عدالتیں ہیں اور وہاں پہ جو مقدمے جاتے ہیں وہ تو انسان کی زندگی گزر جاتی ہے مقدمہ ختم نہیں ہوتا تو کن اداروں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی چاہتا ہوں مجھے رکنا پڑ رہا ہے جناب محمد رشید صاحب میں نہیں چاہتا تشنگی رہ جائے آپ جو شاید لطیف صاحب نے بات کی آپ کیا سمجھتے ہیں ان اداروں میں جندگی ہے ایک رمک باقی ہے یا ہم بروادہ بلکل درست بات کی شاید لطیف صاحب نے یہ جو مائنڈ سیٹ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ حکمران یہاں حکمرانی کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو یہاں ڈلیور نہیں ہو سکتا جب تک یہ سسٹم کو بہتر نہ کریں اداروں کی مضبوطی نہ کریں یہاں ون مین شو ہے پنجاب میں ادھر ہے میاں شاہباز شریف اوپر مرکز میں میاں نواز شریف ہیں اور اپنی پرارٹیز کو نہ بدلیں اس وقت تک بہتری کی کوئی امید نہیں ہے یہ جتنے بھی فیک باتیں یہ کر لیں لیکن اس سے بہتری نہیں آسا بہتری کی کوئی امید نہیں آج ہم نے پروگرام کیا ایک آرٹیکل سے اس کا آغاز کیا اور دیکھا کہ ہمارے تو ابھی یہ جو میرے پینلسٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ منزل کہیں دور ہے ابھی بہت کچھ کرنا پڑے گا بارال آج ہمارا آج کب دیجئے اللہ حافظ